گروو میرا یس پی ایس ال 6 is about to start ایک دن باقی ہے اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں سب لوگ اس کا انتظار کریں کہ کب پی ایس ال کی گیم کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا پہلا میچ کوئیٹا گلیڈیٹرز بسیس ڈیفینڈنگ چیمپین کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا لیکن ہمیں اوفیشل میڈیا پارٹنر اسلامباد یونائیٹڈ کے سو گیم تو اٹھے گی کھیل جمے گا اور بات ہوگی اسلامباد یونائیٹڈ کی تکاہ کے نہ صرف گیم کے حوالے سے بلکہ پیئرز کے حوالے سے اور میچ کے حوالے سے بھی کہ کب کہاں کیا ہونے جا رہا ہے ہم تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں پی ایس ال 6 کا ایڈیشن ہے اور پی ایس ال کی تیاریاں پورے پاکستان میں جاری ہیں بلکہ میں تو کتی انٹرنیشنل جو فانز ہیں وہ بھی بہت تیار ہوں گے چونکہ ابھی ہم نے کراچی کی صورتحال پر بات کرنی ہے کہ پہلا میں آج کراچی سٹیڈیم میں ہونا ہے ناسل سٹیڈیم میں ہونے والا ہے تو وہاں پر کراچی کی کیا سیٹویشن ہے اور آج ہمیں اسلامباد یونائیٹڈ کا میڈیا پاتھن ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسلامباد یونائیٹڈ کے جتنے بھی پیئرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں ان سے انٹریکشن کروائیں لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے کراچی جہاں پر کہنے گروف شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ہیں آفتاب صاحب ان سے ہم بات کریں گے آفتاب صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ایکسپریسوں میں جائن کیا کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں کراچی کی کل سے تیار ہے کراچی والے جو جوش دکھانے کیلئے جوش دکھانے کیلئے جوش دکھانے کیلئے جوش دکھانے کیلئے موجود ہیں اور کل ہاں پر یعنی ہفتے کی شب جو آٹھ بے جو جو وہ افتتائی میج کھیلا جائے گا دفاعی چیمپین کراچی کینگز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان اس کے ساتھ ساتھ جو اس حوالے سے یعنی سیکیورٹی پلین کی گرم بات کر لیتے پہلے ایک فور پروف سیکیورٹی پلین جو مرتب کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ تیاری ہے اس کی جاری ہے کل بھی یہاں مختلف جو ہے وہ ٹیموں نے پریکٹیسز کی ہے جس میں لاہور کلندر سے اس کے علاوہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز ہمیں تمام جو ٹیم میں شامل ہیں اور جو تیاری ہیں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی سٹیڈیم آنے والے راستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ قد آدم تصاویر جو کہ پی ایس ایس سکس میں جو کھلاری شریک ہو رہے ہیں ان کی تصویرات ان کو سجائے جائے گا ہکمکو میں لگائے جائیں گے برکی مختلف جو ہے وہ جو سبزہ زاروں پہ جو سڑک کے کنارے جو ہے گرین جو سٹیپس ہے وہاں پر جو ہے وہ ہکمکو میں بھی لگائے جائیں گے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا یہ شہریوں کے میں بھی جو ہے سوالے سے کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے ٹریکٹ پولیس نے اس کے لئے باقید ایک روٹ پلین جو ہے وہ جاری کیے گے جس کے تحت جو ہے وہ مختلف جو سڑکے وہ اس کے لئے متین کی گئی ہے جہاں سے جو ہے وہ جو شہری ہے وہ آئیں گے حکیم شہید اسٹیڈیم گراؤنٹ اور جہاں پر جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہ ایک خصوصی بس شٹل کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیڈیم تک پہنچائے جائے گا جو شہری یہاں پر آئیں گے میچزز دیکھنے ان کے لئے لازم ہوگا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹکٹس کے علاوہ جو ہے اوریجنل قومی شراختی کارٹ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے جب ہی ممکن ہوگا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ میچ میں کو دیکھ سکیں ساتھ ساتھ چونکہ چونتیس ہزار کی کپیسٹی ہے یہاں کی جو گنجائش ہے نیسنل اسٹیڈیم کی لیکن کوویٹ کی وجہ سے جو ہے یہ صرف بیس پرسنٹ لوگ جو ہے یہاں پر آکے اس میچ کو دیکھ سکیں گے یعنی قریبا جو ہے وہ سات ہزار تماشائی جو ہے اس میچ کو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے نوٹ بیڈ اور کراچی والوں کے لیے جو تھوڑا پریشانی کا باعث بنیں گی یہ جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس پر آپ کی شہریوں سے بات ہوئی ہے کیا وہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر کراچی والے لاہور والے تو یقینی طور پر تیار ہیں جی بالکل زحمت ہر سال یہ جب بھی اس طرح کا ایوٹ ہوتا ہے تو یقینی طور پر جو ہے چونکہ راستے بند کی جاتے ہیں سیکیورٹی پلین کے ایک حصہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو دکت کے سامنا بھی ہوتا ہے لیکن ابھی جو ٹریفک پولیس کے ترجمان نے جو علامیہ جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حتہ المکانی کوشش کیے کہ شہری جو ہے اس ایوٹ کی وجہ سے ان کو پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ جو دفاتر کو جانے والے لوگ اس صبح اور اس کے بعد آفنا خان صاحب بہت سکی آپ ہمیں اپنیٹ کرے تھے جاتے جاتے یہ بتا دیں کونسی ٹیم کو سپورٹ کرے ہیں کونسی ٹیم کو سپورٹ کرے ہیں آفتاب صاحب سارے ہماری ملکی ٹیم ہیں ہم سب کو سپورٹ کرے ہیں مجھے لگتے کہ کراچی والے کراچی ہم نے شہر ڈیوائیڈ کر لیا ہے یہاں پہ بھی ہماری ڈیویزن ہوئی ہے خوشائن بات یہ کہ ہمارے ملک کے لئے ہم اپنے ملک کے لئے بات کریں گے ہمارے ملک کے لئے بات کریں گے اور دنیا میں ایک اچھا میسیج جا رہا ہے کہ پاکستان یہ قرآن ملک ہے وہ نہ صرف کھیلوں کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ صحت مندانہ سرگری میں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے آگاہ کیا سیچویشن بھی بتائی آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور آپ سے جانتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے تینکی ویئی مچ فور لیٹنگ اس نو ڈی آئیڈ آپ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم نے بات کرنی ہے اس وقت ہم نے بات کرنی ہے اسلام باز یونائٹڈ کے پلئے سے ہم بات کرنے ہیں دی آل راؤنڈر حسین طلت صاحب جو کہ اسلام باز یونائٹڈ کے سانس ان ٹوینی سکسٹین آل راؤنڈر پلئے ہیں زوردست بیٹنگ بھی کرتے ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں اور اسلام باز یونائٹڈ سے ان کو کیا امیدیں ہیں کیا رول پلے کرنے جارہے ہیں اسلام باز یونائٹڈ کے اندر اور آنے والے جو پلائنگ الیون میں اس میں کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں اپنے لیے so we'll all you know we'll have all the points to discuss with حسین حسین طلت گوڈ مارننگ بہت شکریہ کیا حال چال ہے گوڈ مارننگ بلکل ٹھٹھا گا آپ بتائیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ so how's karachi treating you کیسا چل رہے ہیں training وغیرہ کیسی چل رہے ہیں covid گزارہ ہے پلائر کے لیے بڑا مشکل تھا اس سے گزرنا so کیسا لگ رہے آپ کو بالکل الحمدللہ طالب ہی تیاریاں کافی چیز یا دی ہیں covid میں ہی ہم لوگوں نے domestic prison بھی کھیلا ہے اور اس کے لئے آپ karachi آگے ہیں پی ایسل کے لئے وہ کافی ایکسائیڈی ہیں سب پلائر اور کافی اچھی تیاری چال رہی ہیں ہم لوگوں نے practice match بھی کھیلے practice session بھی جال رہے ہیں تو کافی ایکسائیڈی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ اچھا دلیبر کریں گے زبدست we are hoping for the best حسین کیونکہ ہم آپ پارٹر بھی ہے اسلام آج united کے تو ہم تو سپورٹ کریں گے بھرپور انداز میں آپ یہ بتائیں کہ کونسی ٹیم کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اس پی ایسل میں کیونکہ سیکس ایسل ہے اور اس کے بعد پھر ہم سٹیڈیم پر بھی آئیں گے میرا خیال ہے کہ ٹیم ہے تو ساری ٹاف ہے آپ کسی بھی اپوزیشن کو ہلکا نہیں لے سکتے مین چیزی ہے کہ آپ اپنے بیس پر جا کے کلیں آپ اپنی جو تیاری ہے اپنی ٹیم کا جو کمبینیشن ہے وہ اچھی طرح افیٹ کرے اور آپ جا کے اپنا ہائی پرسنٹیج پر جا کے کرکٹ کھیلیں یہ ہوتا ہے اسلامباز یونائٹیڈ آگے کے پانچ سال میں ہم لوگ دو دفعہ چیمپن ہوئے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ جلل بہت جلدی ہو جاتے ہیں سارے ہمارے پاس ینگ پلئیرز ہیں تو اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے اچھا تو پچھلے پی ایسل کے اندر اسلامباز یونائٹیڈ ان دی اینڈ اتنا امپریسیو نہیں رہی جیسے جتنا کنسسٹن پہلے پی ایسل میں رہی ہے اس دفعہ جو اسلامباز یونائٹیڈ کے فینز ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کریں چونکہ آپ لوگ بڑی کنسسٹن پہلے پہلے سیزن کے اندر تو اس سے سکھ سیزن چھکا ماریں گے بلکل انشاءاللہ پور امید ہے ہم لوگ اور ہم لوگوں کا این بھی ہے اسلامباز یونائٹیڈ سب سے اچھی چیز بھی ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے ایک گول کے لئے کھیلے وہ ہے پی ایسل کی ٹروفی جس کی واہ سے ہم پارچ میں سے دوگ پی ایسل جیتے ہوئے ہیں اور اس سال بہت پور امید ہے اور جس طرح کی بیاری ہے اور جس طرح سے ہمارے لوگ فور میں چلے ہیں بمسکی ٹریزن میں یا انٹریشن کیکٹ جو بھی کھیلے ہیں جس نے سب لوگ بہت اچھی فور میں ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی ٹارنمنٹ شروع ہوگا آپ دیکھیں گے اسلامباز یونائٹیڈیٹس کے لئے انشاءاللہ حسین طرح یہ بھی بتائیں آپ نے لہور میں بھی کھیلا ہے آپ نے کراچی میں بھی کھیلا ہے سٹیڈیوم کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں سوٹیبل کنڈیشنز آپ کو کون سا سٹیڈیوم لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بڑا کمپیٹیبل ہے یا اس میں آپ لوگ بہت کھل کر کھیلتے ہیں کراچی یا لہور میرا خیال ہے تو ایسی بات تو کوئی نہیں ہے کہ کون سا سٹیڈیوم پود کرتا ہے ہمارے پاس احسن میں اپشنز کافی زیادہ ہیں ہمیں ہمارے پاس میں لی ہمارے پاس اجھے پہلے سیزن سے ہی دیکھیں تو آر لہونڈر ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے دیسے آپ شہداب کو دیکھ لے فاہیگ کو دیکھ لے زفر گوھر کو دیکھ لے تو ہمارے پاس زیادہ آپشنز اور لہونڈر کیا ہے کسی بھی کنڈیشن میں ہمارے جس کے نا اکتا مشکل نہیں ہوتا اچھا سٹارٹنگ وید مصبا این کمنگ ٹو شہداب ایک ایک جرنی ہے اسلامباز یونائیٹڈ کی اور لوگوں کی امیدیں بھی ہیں اب یہ جو کرنٹ آپ کے کیپٹن ہیں ان سے کیسی کیمسٹری ہے کیسے کیپٹن ہے شہداب بینگ پلیئر آپ ان کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آنیسٹ اوپینین دینی ہے بہتکل ہونے سے بھی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ پوری ٹیم یونگ ہے ہم لوگ یونگ ہونے کے باسے ہم لوگ سب ایک بیچ کی ہیں حسن فہین سفر شہداب اور باقی بھی رومان بے بولی کوش آئے ہیں وہ بھی ہمارے بیچ کی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہے اس سے بلکل ہر چیز یونگ سب لوگ یونگ ہیں ہمارا بولی کوش بھی وہ ہے جو ہمارے ساتھ پہلے کھیل کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی بات ہمیں کوئی مشکل ہو تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں جس کی اور شہداب ویسے ہی ہمارے ساتھ کافی قرید کھیل چکا ہے تو یہ پلیئرز کے لئے کافی آسانی ہوتی ہے کمینگیٹ کرنے کے لئے حسین آپ پرسلی اس کو بینگ پلیئر کیسے دیکھتے ہو پہلے ہم زیادہ کچھ ہمارے پلیئرز جو باہر کے پلیئرز تھے ان کو بھی بطور کیپٹن مختلف ٹیمز نے استعمال کیا کلندر کے کیپٹن رہے دیگر ٹیمز میں بھی ہم نے دیکھا اب تقریباً سبھی ٹیمز کے جو ہمارے کیپٹنز ہیں وہ پاکستانی پلیئرز اور ینگ پلیئرز ہیں جیسے ملتان کے لئے رزوان کو آپٹ کیا گیا آپ کی ٹیم کے شادہ آپ کیپٹن ہیں یہ کیسا ٹرنڈ ہے اور یہ پاکستان کو فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہو اچھے کپٹان دینے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا میرا خیال ہے بہت اچھا ہے نیشیٹیو ہے کہ پاکستان کے جو ینگ پلیئرز ہیں وہ آنے ہیں کپٹانی میں آگے اور اس کی وجہ دی ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ینگ پلیئرز کا اپنے جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے آپ کو مجھ میں کم بھی کوئی مشکل ہویا ٹورنامنٹ میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ دیکھرک جا کے کمیونیکیشن کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا حسین طلیلز ہم جانا چاہیں گے اسلامباز جنائیٹڈ کا حصہ پہلی بھی رہے ہیں اب جو ٹیم میٹس ہیں ان کے ساتھ سب سے اچھی یا سٹرانگ بانڈنگ آپ کی کس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ تھوڑے فان اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں ٹیم کے آپس میں آپ نے کہا سب بہت جلے ایک دوسرے کے ساتھ زفر گوھر کے ساتھ کافی اچھی بوڑنی ہے آسیف علی کے ساتھ کافی اچھی بوڑنی ہے اور ویسے بھی یہ شاداب لوگ جو انہوں نے گروپ بنایا ویسے روم میں بیٹھ کچھ نہ کچھ چل رہا آتا ہے تو سب کے ساتھ لیکن زفر اور آسیف کے ساتھ زیادہ اچھی بوڑنی ہے ٹھیک ہو گیا ایک انفرمیشن ملی ہے ایک روٹی گانگ میں اسلامباز جنائیٹڈ میں مجبوری ہو جاتی ہے روٹی گانگ آپ نے سنا ہی ہوگا اب تو خیرہ کوویڈ آگی آگیا نہیں تو پہلے ہم لوگ کو اللہ ہوتا تھا باہر جانا یا آپ آرڈ کر سکتے ہیں باہر سے کچھ کو کھانے کے لئے تو وہ ایک صرف گروپ بنایا ہوا تھا کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا آپ کو گروپ میں میسیج آئے گا اس ٹائم ہم لوگ کھانا اچھا اب تو سب لوگ ہیں ہوتیل میں تو پھر ہوتیل میں وہ روٹی گانگ مجبوری ہو جاتی ہے روٹی گانگ آج کل تھوڑا زوال کا شکار ہے چلے کوئی بات نہیں اچھا یہ بھی بتا دیجئے تھوڑا ساپ کی پرسنل گیم پر بات کر لیتے ہیں حسین اپنی سٹرنگس کے حوالے سے بتائیے کہ اس پی ایسیل کے اندر پی ایسیل سکس کو لے کر آپ نے جو ٹریننگ کی ہے بڑی ہار ٹریننگ ہوگی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ نے پرسنلی کام کیا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پلس ہوں گی پی ایسیل سکس کے اندر فوجیونائٹڈ جو بلکل لاس سیزن کے بعد اب جو ڈمیسٹک سیزن ہوگی الحمدللہ میرا کافی اچھا رہا ہے ڈیزیلین ٹور پر بھی جو ایم ہے جی ہم لوگوں نے کھیلے ہیں وہ بھی بہت اچھی رہے ہیں نیشل ڈی ٹونڈی کا ہم لوگ فائنل کھیلے ہیں تو کافی اچھی تیاری اوورال جل رہی ہے یہاں بھی اب چار پائیں دن ہوگئے ہیں فیکٹس کرتے ہوئے تو کافی اچھی تیاری ہے اور انشاءاللہ عزتہ ہو ویدہ کہ بہت اچھی پرومیس ہوگی کراچی کو لے کر کراچی کے ایٹماؤسفیر کو لے کر جو ٹوس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل آس کا سیزن ہے اور لاہور میں بھی بڑی اس کی امپورٹنٹس ہے تو اس کو لے کر بھی تیاری ہو رہی ہے کوچنگ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کوچ اس وقت زیادہ کس چیز پر فوکس نہیں ہے اسلامبال یونائٹڈ کو لے کر بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو آس کی وقت سے جو افیکٹ کرتی ہے گیم اس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر ڈیو زیادہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ میچیں ساتھ بنی ہیں اور وہ ابھی ہم لوگوں نے وہ میچ کنڈیشن دیکھی بھی نہیں ہے میچ والے دن آئیڈیا ہو کیونکہ میچ والے دن کچھ صحیح بھی کرتے ہیں جس کے ہاسے آس کنٹرول ہوتی ہے تو اگر آس زیادہ ہو تو سیکنڈ بیٹنگ والوں کو وہ فیور کرتی ہے اور اگر آس نہ ہو تو کراچی کی پیچھے اچھی ہوتی ہے اوورال دونوں طرف بیٹنگ اور باللگ کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا حسین زولت چونکہ ہم نے اسل پی ایسل میں دیکھا کہ آخری ماتجز میں کراؤڈ نہیں تھا اس میں کراؤڈ کو علاو کیا گیا ہے میرے خیال سے ایک سپورٹس مان کے لیے اپنے کراؤڈ ہونا بڑا امپورٹٹ ہوتے آپ کو ایک تھوڑا بوسٹ ملتا ہے اس بار کراؤڈ ہونے سے کتنا امپیکٹ آئے گا تیمز کی پرفارمنس کیا آپ میں ایک انتھوزیازم یا موٹیویشن اس طرح سے بڑھے گا چھوٹیں گے میرا ماننے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ آنے سے کچھ ہونا بہتر ہے میرا خیال ہے جو ٹونٹی پرسنٹ کراؤڈ آرہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ آپ کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ ٹیس پرسنٹ آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پہ پلیئر کو موٹیویشن ملتی ہے اور مزہ آتا ہے کہ جب کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے ہم تو بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستانی لاہوریے یا کراچی والے بیس بھی آگئے خالی تو وہ بھی گیم بنا دیں ماشاءاللہ گیم اچھی اٹھے گی انشاءاللہ آپ نے بیس زیادہ بتا دی ہے بیس زیادہ بھی آجائے تو وہ کام چک کے رکھیں گے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جتنے بھی فانس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بیگ پلیر بیگ حسین طالت اور بیگ پارٹ آف فانس کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہ علیکم میں سب اسلامبار فانس کو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ نے پچھلے پانچ تیزن اسلامبار فانس اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے انشاءاللہ 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 دو کہ ایم اپنی سپورٹر لاہور کلندر ایکسپسیل کا عقصہ ہ ہوں تو ایسلاب لگی جو سپورٹ کر رہی ہوں اپنی بہت اچھا کھیلیں آپ لوگ ٹروفی جیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسنل ڈالہد پیسنلہ بہت شکریہ جوائن کیا اپنی پیسنل کے حوالے سے دسکسن کی حسینلہ ہمارے ساتھ موجود تھے جی جنائٹیڈ کے بڑے اہم پلیئر ہیں اور آل راونڈر ہیں we were discussing his groove actually in Islamabad United we respect your opinion by the way for Lahore so it's totally okay اور دوسری بات